اگر ہمارے اندر منافقت ہوئے تو ہم ساری دو انسانی کو کس طرح اتوحید کے پلیٹ فارم پر جمع کر سکتے ہم قلندر بابا اور یا رحمت اللہ علیہ کے نمائندے ہیں قلندر بابا اور یا رحمت اللہ علیہ اس وقت اس وقت صدر صدور ہے ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی اولاد ہیں ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نراز ہوں ہم بادشاہ ہیں بادشاہ گر ہیں ہمارے بل بھی بادشاہ جیسے ہونے چاہیے ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے تو کیا نفرت کرنی ہے ہمیں تو دنیا کو معاف کرنا ہے دنیا کو معاف کرنا ہے ہم سچل عزیدہ کے ستون ہیں ابھی بلڈنگ بن رہی ہے بنی نہیں ہے ہم اس کی ہٹیں ہیں جس کی دیواریں بنیں گی اگر کوئی ایٹ ٹیڑی لگ گئی تو الزام یہ آ جائے گا کہ ساری بلڈنگ ٹیڑی ہو گئی ہے اور وہ ٹیڑی بلڈنگ ایک دو سال نہیں سدیوں نہیں ہزاروں سال چلنی ہے سچل عزیدہ ہزاروں سال کے لیے ہے قیامت تک کے لیے ہے اگر بلڈنگ کے ستون پلر ٹیڑے ہو گئے کمزور ہو گئے تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی نادانی ہوگی اپنی نسل کے ساتھ یعنی غداری ہوگی ہمیں چاہیے کہ ہم سلسلے کی چونکہ نمائندے ہیں ہر رکن سلسلے کا نمائندہ ہے پہلے اپنی اصلا کریں پھر اپنے بھائی کی اصلا کریں دنیا میں رواج عام ہو گیا ہے کہ ہر آدمی دوسری کی اصلا کی کوشش کر رہا ہے اپنے گریبان میں جھاگتا ہی نہیں ہے بھئی جب تمہاری اصلا ہوگی تمہارے بھائی کی تو آس خود اصلا ہو جائے گی ایک باپ جھوٹ بولتا ہے اپنے بچے سے کہے تم جھوٹ نہ بولو وہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی ایک باپ چیخ کر بولتا ہے اپنے بچے سے کہے بیٹا آرام سے بات کرو وہ کہا اب بھائی تم بھی تو چیخ کیا ہاں وہ پھر ہو چیخ ہے گا تو بچہ کیسے چیخ کرنی بات کرے گا ہم سلسلے کے جو افراد ہیں عظیمی اس وقت یہ سلسلے کی بنیاد ہیں اینٹیں ہیں سمیٹیں ہیں بجری ہیں لوہا ہیں کوئی چیز بلڈنگ میں ناقص نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی چیز بلڈنگ میں ناقص ہوگی بلڈنگ کمزور ہو جائے گی ہمارے مشید حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے منظور کرایا ہے ہم اس منظور شدہ سلسلے کی کڑیاں ہیں ہمارے اندر پھوٹ نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر دولت پرستی نہیں ہونی چاہیے دولت کو معنی برا نہیں ہے دولت پرستی بری چیز ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر ہم لوگ قوائد و زباوت پر عمل کرتے رہے تو یہ سلسلہ اتنا پھیل جائے گا اتنا پھیل جائے گا کہ آپ کے تصور میں نہیں آسکتا شرط یہ ہے کہ سلسلے کے جو قبائد و زباوت ہیں وہ ہمیں یاد ہوں اور ہم ان پر عمل کریں